ناظرین آئی پیل کا چھتیسوہ میچ چنہ سوامی سٹیڈیم میں کھیلا گیا مقابلہ تھا کالکتہ نائٹ رائیڈرز کا رائیل چیلنجرز بینگلور کے ساتھ رائیل چیلنجرز بینگلور نے ٹاؤس ہیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا کالکتہ نائٹ رائیڈرز کی جانب سے جیسن رائیل اور نارائن جگدیسن نے اوپننگ کا آغاز کیا کالکتہ کے بلے بازوں نے آتے ساتھ ہی ایک توفانی ایننگز کا آغاز کرتے ہوئے رائیل چیلنجرز کے بولرز پر ناٹھی چارل شروع کر دیا پاور پلے کے پہلے چھے اوورز میں کالکتہ کی ٹیم نے بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر چھاسٹھ رنز بنائے دس میں اوور کی دوسری گین پر ویشانک نے نارائن کو ایک شارڈ بال کی نارائن اس بال کو باؤنڈری کی باہر پھینکنا چاہتے تھے لیکن ایسا نہیں ہو پایا اور نارائن کیج آؤٹ ہو گئے کالکتہ کی جانب سے اوپننگ بیٹس مین جیسن رائیل نے 29 گیندوں پر 56 رنز کی شاندار باری کھیلی ان کی ایننگ میں پانچ چھکے اور چار چوکے شامل ہیں 193 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ جیسن رائی 88 رنز کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہوئے ویکان تیش ایر نے 26 گیندوں پر 31 رنز بنائے کپتان نتیش رانہ 31 گیندوں پر 48 رنز بنا کر ڈیسلوہ کی گین پر ویکان تیش کے خاتھوں گیج آؤٹ ہوئے 17 آورز میں کالکتہ نائٹ رائیڈرز نے 168 رنز بنا لیے تھے ان کے علاوہ رینکو سنگھ 10 گیندوں پر 18 رنز ہی بنا پائے اور یوں کالکتہ نائٹ رائیڈرز نے مقررہ 20 آورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 200 رنز بنائے حدف کے تاقق کے لیے رائیڈ چیلنجرز کے کپتان ویرات کولی اور فاف ڈپلوسی نے بیٹنگ کا آغاز کیا تیسری آورز میں فاف ڈپلوسی سویاز شرما کی گین پر 7 بالز پر 17 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے رائیڈ چیلنجرز نے دو وکٹ کے نقصان پر 51 رنز بنا لیے تھے وکٹ پر آئے پاور ہیٹر گلین میکسویل پاور پلے کی آخری گین پر میکسویل نے بڑی ہٹ لگانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے 58 رنز پر تین کھلاڑے آؤٹ ہو چکے تھے اس کے بعد کپتان ویرات کولی اور کریز پر آئے نئے بیٹسمن ماہی پال لوم رور کے درمیان پارٹنرشپ خائم ہوئے لیکن یہ پارٹنرشپ زیادہ دیر تک نہ ٹک سکی اور ماہی پال لوم رور 18 گندوں پر 34 رنز بنا کر پاویلین چل دیئے کپتان ویرات کولی 37 گندوں پر 54 رنز بنا کر رسل کی گند پر کیچ آؤٹ ہو گئے ان کی ایننگ میں چار جوکے شامل ہیں روال چیلنجرز بینگلور نے پانچ وکٹ کے نقصان پر 115 رنز بنائے دینیش کارتک نے 18 گندوں پر 25 رنز بنائے اور برن چکرورتی کی گین پر آؤٹ ہوئے تارگٹ بڑا تھا روال چیلنجرز کے ٹاپ آرڈر اور میڈل آرڈر حدف کے تاکو میں ناکام دکھائی دیئے اور یوں روال چیلنجرز کی ٹیم مکررہ 20 اوورز میں آٹھ وکٹ کے نقصان پر 189 رنز ہی بنا سکی کالکتہ نائٹ رائیڈرز نے یہ میچ 21 رنز سے اپنے نام کیا مسلسل چار شکست کے بعد آخر کار کالکتہ نائٹ رائیڈرز کو فتح نصیب ہوئی یہ جیت ان کے لیے اہم تھی کالکتہ نے اب تک آٹھ میچز کھیلے ہیں جن میں سے تین میچز میں کالکتہ کو فتح نصیب ہوئے اور پانچ میچز میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس میچ میں کالکتہ کی جانب سے برن چکرورتی نے ستائیس رنز دے کر تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا میچ کے بہترین کھلاڑی ورن چکرورتی قرار پائے کیا آپ چاہتے ہیں کہ کالکتہ پلے آف میں جگہ بنائے اپنا جواب کمٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا دیکھتے رہیے نیوز گلک